اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدیکہ لا الہ الا انتا استغفرکہ و عطبہ علیکہ السلام علیکم آج کے ویڈیو میں آپ سے ایک بہت ہی خاص دروت پاک کے بارے میں شیئر کروں گی جس کا اس سے پہلے نہ تو مجھے علم تھا نہ ہی میں نے پورے انٹرنیٹ پر اس سے ریلیٹڈ کچھ دیکھا ہے یا سنا ہے میری ویڈیوز میں آپ نے بار بار مجھے یہ ریپیٹ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ دروت پر آئے دروت پر کیجئے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے شک لیکن مہنگائی کا جو حال ہے اس سے آپ میں سے کوئی بھی نواقف نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگوں کا سروائیول مشکل ہو گیا ہے اس لیے اگر کسی ویڈیو سے یا کسی بھی عمل سے کسی کی زندگی میں آسانی آتی ہے تو اور کیا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اچھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دروت پاک اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ تعالی کی سنت ہے فرشتوں کی سنت ہے اور اس کے ورد کے لیے آپ کو کسی کی بھی اجازت ترکار نہیں ہوتی لیکن آج جو میں آپ سے ویڈیو میں دروت پاک شیئر کرنے لگی ہوں اس کی میں نے اجازت لی ہے جن کو یہ دروت پاک گفٹ کیا گیا ہے اجازت دروت پاک برد کرنے کی اصل میں نہیں ہے اس کو جس طریقے سے جس تعداد میں اور جس طرح سے احسال سواب آگے سے کرنا ہے اس طریقہ کار کی اجازت میں نے لی ہے یہ دروت پاک جو ہے یہ رسک سے وابستہ ہے اور رسک جو ہے اس کے معنی بہت وسیع ہے رسک میں صرف یہ نہیں ہوں آتا کہ آپ کا گھانا پینا کیا ہے جوب کیا ہے آپ کی سیلری کیا ہے رسک میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اولاد بھی رسک ہے شادی بھی ہر طرح کی نعمت وہ سب رسک میں آتی ہیں تو آپ کو جس طرح کا رسک چاہیے ہوگا آپ نے یہ اس کی نیت سے ویڈ کرنا ہے اچھا یہ جو دروت شریف ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو عطا کیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہ جو ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ بند تالے کی جابی ہے نہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں درود فاتح شریف کی بات کر رہی ہوں تو یہ وہ درود پاک نہیں ہے اس درود پاک کا نام ہے سلوات یا وہاب اگر آپ گوگل پر اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی پہلی دو لائنز ملیں گی صرف لیکن جو آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ تین لائنز والا خاص درود پاک ہے سلوات یا وہاب اور جس طریقے سے اس کو ورد کرنے کا بتایا گیا ہے اس کی سب کو اجازت عام ہے یعنی کہ جس طریقے سے اس والے کو خاص طریقے سے ورد کرنا ہے میں اس طریقے کی بات کر رہی ہوں کہ اس کی سب کو اجازت ہے تو آپ میں سے کسی نے اجازت کو لے کے مسنڈرسٹینڈ نہیں کرنا اور کنفیوز نہیں ہونا ہے اب آپ لوگ اپنی اپنی سکرینز کی اوپر دیکھیں یہ ہے سلوات یا وہاب یہ اگر آپ نیٹ کی اوپر لکھیں گے تو آپ کو اس کی فورس ٹو لائنز ہی وہاں پر نظر آئیں گی یہ ترڈ والی لائنز آپ کو انٹرنیٹ پر نظر نہیں آئیں گی اگر یہی والا آپ کو انٹرنیٹ پر نظر آئے گا تو وہ ایک ہی طرف سے آئے گا جن سے میں نے اجازت کی ہے اچھا وہ کہتی ہیں کہ اس کو ورد اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی سیکرٹ ہے پانچ ہزار مرتبہ ور کرنے میں جن لوگوں کو پانچ ہزار کرنا مشکل لگتا ہے وہ ون تاؤزن سے سٹارٹ کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو اس کا خاص ایفیکٹ چاہیے تو وہ پانچ ہزار کی تعداد ہے اس کی تین چیزیں یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ کہتی ہے کہ یہ جو سلوات ہے درود پاک ہے اس سے جتنی بھی بند اپرچونٹیز ہیں بند دروازے ہیں بند تالے ہیں یہ کھل جاتے ہیں اس درود پاک سے سب سے پہلے برکت ہے وہ یہ ہے کہ یہ درود پاک ہے اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے اسم شریف یا وہاب جب آپ ورد کریں گے اس کو پانچ ہزار مرتبہ اس درود پاک کو تو یہ پانچ ہزار مرتبہ جو دروازہ عرز کا آپ کے اوپر بند ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس سے کھلے گا اچھا اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ جو شروع ہوتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اللہ ہما جب آپ اللہ ہما سے کہتے ہیں نہ کوئی بھی درود پاک کا یا کوئی بھی دعا جو اللہ ہما سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ساری سٹارٹ ہوتی ہے اسم ذات سے اللہ تعالیٰ کی اسم سے آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اسم کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتی ہے پھر وہ دعا یہ درود پاک اللہمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یا وحاب ہے اللہمہ یا وحاب تو اس درود پاک کی پہلی سیکرٹ یہ فرماتی ہے کہ یا وحاب اسے مانگنے کی ہے اور دوسری سیکرٹ ہے یہ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں محمدن پاتہ الاباب تو دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اسم شریف ہے کہ یا قاسم وہ جب ہم پکارتے ہیں یعنی کہ تقسیم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے تمام چابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اور بانٹنے والی ذات تقسیم کرنے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو اس لئے جب ہم عرض کریں گے محمدن پاتہ الاباب تو اس کے طفیل انشاءاللہ جتنے بھی بند رس کے تعلے ہیں وہ سب کھل جائیں گے انعیات ہوں گی نوازشیں ہوں گی زندگی کی جتنی بند ہیں opportunities وہ سب کی سب اس سے کھلتی ہیں اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کو جب ہم پانچ ہزار مرتبہ دن میں ورد کرتے ہیں تو غیب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوتی ہے اور غیب سے پیسوں کا انتظام ہوتا ہے اس درود پاک کو پانچ ہزار مرتبہ ڈیلی ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے پیسوں کا انتظام فرماتے ہیں اس سے رجال الغیب کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے اس کے کچھ مشاہدات ہیں چونکہ میں آگے انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی ادبہ اس ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو جب آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے تو آپ نے نیت کرنی ہے سب سے پہلے کہ آپ کو کون سے والے رس کے لیے یہ درود پاک کا ورد شروع کرنا ہے یہ آپ اپنی جوب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں spiritual knowledgeist کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ نے نیت کی تو پورے دن میں آپ نے پانچ ہزار مرتبہ اس کو ورد کرنا ہے جب آپ نے ورد کر لیا تو آپ نے پھر حدیہ پیش کرنا ہے یہ ساتھ آپ سکرین پر دیکھتے جائیے میں نے آپ سے وہ سکرین شوٹ شیئر کر بھی دیا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے حدیہ پیش کرنا ہے یہ میں آپ کو explain کر بھی دیتی ہوں اور آپ اس کو پوس کر کے کہیں لکھ بھی سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے حدیہ پیش کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر آپ نے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں ان کے توسط سے پیش کرنا ہے اہلِ بیتِ اطہار اہلِ فقر تمام صحابہ اکرام اور خاص طور پر آپ نے اس کے بعد اولیاء اکرام اور خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اور حچ نوشاہی گنچ بخش رحمت اللہ علیہ کو صدی حمزہ قادری مجوچی اور شیخ نازم اللہ حکانی رحمت اللہ علیہ کو اور تمام مشایخ کو اور آخر میں آپ نے وسیلہ پیش کرنا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا جن کے پاس اسم شریف یا وہاب کی سیکرٹ موجود ہے یعنی کہ یا وہاب کا جو راز ہے وہ یہ طریقہ اکار آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں تو پھر آپ کو آسانی ہوگی مشکل نہیں ہوگی اچھا جب آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے اور اگر کسی کی جواب نہیں ہے اس کو انشاءاللہ جواب مل جائے کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے ورد کے بعد شادی ہو جائے اگر کوئی بے اولاد ہے تو ان کو اولاد کی نعمت عطا ہو جائے اس طرح کے تمام آپ کے کام ہو جائے تو پھر آپ نے دو نفر شکرانے کے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارگاہ میں پیش کرنا ہے اہلِ بیتِ اتخار کو اس کا سواب پیش کرنا ہے تمام صحابہ اکرام کو اس کا سواب پیش کرنا ہے تمام انبیاء اکرام کو اس کا سواب پیش کرنا ہے تمام اولیاء اکرام کو خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو پیش کرنا ہے اور رجال الغیب کو پیش کرنا ہے اور ان میں نام آپ نے لینا ہے استاد سجاد علی کا اور جس نیت سے آپ اس کو ورد کر رہے ہیں اس نیت سے آپ ورد کرتے جائیں اور مین انس میں چیز ہے کہ آپ نے جیسے ہی ورد کر لینا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو احسال سواب کرتے جانا ہے یعنی کہ حدیعتن پیش کرتے جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب سب سے زیادہ important بات یہ جو لوگ کافلہ دروت پاک کے واتس ایپ گروپ کے اندر شامل ہیں ایک کروڑ کی نیت پر کے ہم ورد کر رہے ہیں وہ لوگ پوچھیں گے کہ وہ لوگ تو سارا جو دروت پاک اپنا نارمل روٹین میں وہ جو ورد کرتے ہیں وہ دروت پاک ورد کر کے ایڈ کر دیتے ہیں ہم گروپ میں اور اس کو ہدیعہ نہیں کرتے تو اگر وہ لوگ اس کو ورد کرنا چاہیں تو وہ کیا کریں گے کیونکہ ہمارے ٹیم میمبر جو ہیں وہ جتنے بھی میمبرز ہیں ان کا دروت پاک پیش کرتے ہیں مدینہ شریف میں خود ہدیعہ پیش کرتے ہیں اور ہمارے میمبرز جو ہیں وہ خود سے ہدیعہ پیش نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ ویٹ کرنے کے بعد گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اگر وہ لوگ یہ درود پا گوٹ کرنا چاہیں 5,000 ٹائمز ٹیلی تو آپ لوگ بے شک ضرور ویرت کیجئے لیکن یہ والا درود پا گوٹ کر کے آپ نے اس کا جو ٹوٹل نمبر ہے وہ گروپ میں شامل نہیں کرنا کیونکہ یہ تو آپ لوگوں نے پڑھتے ساتھ ہی حدیہ کر دینا ہے تو ڈبل ڈبل ہدیہ تو نہیں ہوتا تو آپ لوگ اس کو پڑھ کر ویرت کر کے حدیہ خود سے پیش کر دیجئے اور اس کی تعداد آپ بے شک اپنی ایک کروڑ کی نیت والی کوپی اس میں وہ تعداد لکھتے جائیں درود پاک آپ کا یہ والا بھی ایک کروڑ کی نیت میں کاؤنٹ ہو جائے گا وہ تعداد لیکن آپ کی درود پاک کی ڈائری میں جائے گی صرف وہاں پر لکھنا ہے گروپ میں اس کو ٹائپ نہیں کرنا گروپ میں آپ جو ویرت کر رہے ہیں وہ آپ اگر چاہتی ہیں کہ 5,000 تو بہت زیادہ ہے تو اگر یہ ویرت کر لیں گے تو پھر آپ باقی گروپ میں کیسے شامل ہوں گے تو یا تو آپ یہ کر لیں کہ آپ بڑا سا درود پاک ایکسٹرا ویرت کر کے کوئی دوسرا درود پاک آپ چاہیں وہ آپ ویرت کر کے تو گروپ کے اندر حصہ ایڈ کر لیں شامل کر لیں اور اس کے بعد وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہی والا درود پاک آپ سے ویرت کریں گے اور پھر آپ صاحب اپنی ایک کروڑ کی نیت میں شامل کریں گے لیکن دروت پاک کے گروپ میں پھر آپ غیر حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے تو پلیز یہ مت کیجئے گا کیونکہ آپ کی جو نیت ہے تمام ورد کرنے والوں کے ساتھ آپ نیت کر رہے ہیں اور ان کے دروت پاک کے ورد کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہنڈر ٹائمز دروت پاک کا ورد کر کے وہ آپ گروپ میں اگر ایڈ کریں تو تمام دروت پاک کا جو ورد ہو رہا ہے اس گرانڈ ٹوٹل کا کم از کم آپ کو ثواب مل جائے گا اور ظاہر ہے وہ پھر ملٹیپلائے ہوگا ان تمام میبر سے جنہوں نے مل کے ورد کیا ہوگا تو آپ نے اس سے محروم نہیں ہونا اچھا اس دروت پاک کا ایک کروڑ کی نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ عام جنرل دیکھنے والےوں کے لیے عرض کر رہی ہوں وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ ایک کروڑ کی نیت جنہوں نے کی ہوئی ہے صرف وہی یہ دروت پاک ورد کر سکتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں آپ میں سے جس کا دل چاہے وہ یہ دروت پاک ورد کر سکتا ہے سب کو اجازت ہے اس طریقہ ایکار کی جو اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا گیا ہے اچھا جی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے جو مشاہدات ہیں وہ آپ سے پھر کبھی شیئر کروں گی اگلی ویڈیوز میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلاعالی کا وعصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ